اب ایک اور بہت ہی خوبصورت بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ جو ماہِ شابان ہے اس کا درود و سلام سے ایک بہت گہرا تعلق ہے اور بہت پیارا اور لطیف نکتہ ہے اس زمن میں امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے المواہب اللہ دنیا کی جو کتاب ہے اسے مرتب کیا ہے اس کے مولف ہیں سیرت النبی کے دروس میں اور بہت سارے دروس میں ہم نے المواہب اللہ دنیا سے بہت استفادہ حاصل کیا ہے اقر امام قسطلانی امام ہے بہرحال وہ ایک بہت لطیف نکتہ بیان فرماتے ہیں وہ کہہ دیں کہ اِنَّ شَهْرَ شَعْبَانِ شَهْرُ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ کہ شہرِ شعبان جو ہے شعبان شعبان کا جو مہینہ ہے عربی زبان میں شہر کہتے ہیں مہینے کو تو جو شعبان کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنے کا مہینہ ہے اور وہ ایسا کیوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلاة بھیجتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے سورہ احضاب کی نزلت فیہی یہ اسی مہینے میں اللہ تعالی نے اتاری تو امام قسطلانی المواہب اللہ دنیا کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر چھ سو پچاس پر اس کو بیان کرتے ہیں تو بارال یہ آیت جو ہے یہ ماہ شعبان میں نازل ہوئی تو شعبان کا تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام کے ساتھ بھی ہے اور اللہ تعالی کی بخشش و مغفرت اور توبہ کے ساتھ بھی ہے لہٰذا اس ماہ اور شب برات کی عبادت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بھی قربت نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی بارگاہ سے بھی قربت نصیب ہوتی ہے اور اگر شب برات گزر گئی ہے تو بھی کوئی بات نہیں سارا ماہ شعبان پڑا ہے آپ اس میں کسرت سے درود و سلام بھیجیں اللہ تعالی آپ کے درجات کو بلند فرمائیں گے اور اپنا قرب بھی نصیب فرمائیں گے اور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی قربن آپ کو نصیب فرمائیں گے اور درود و سلام کی برکتیں تو ہیں ہی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ موسیقی